بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج نو مئی ہے اور ایک سال ہو گیا جب ایک انتہائی گناؤنی سالش رچی گئی ملکی تاریخ کے سب سے مقبول اور محبوب ترین لیڈر عمران خان کے خلاف اور اس کی پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف انتہائی گناؤنے اور تزہیق آمیں اس طریقے سے عدلتی ہاتھے کے اندر سے گرفتاری کی گئی اورینجز کو استعمال کیا گیا جن کا ہرگز ہرگز سمن تاکہ تعمیل کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا جبکہ پولیس اور ایسی پولیس آفیسر جن کو انہوں نے ایوارڈز دی ہیں ان کی موجودگی میں اور خان صاحب کے ساتھ میں تھا اس دن گاڑی میں ایک گاڑی تھی باہر بھی گرفتاری ہو سکتی لیکن تزہیق آمیں اس طریقے سے گرفتاری کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ احتجاج کریں اور جب احتجاج میں لوگ نکلیں تو اپنے لوگوں کو بیج کے جلاو گراؤ کر کے ایک نقشہ کھینچا جائے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ ملک دشمن پارٹی ہے اور اس کے خلاف ہر آئین اور قانون اور کوئی برخلاف اور ہر بنیادی حقوق کے خلاف اس کے خلاف کاروائی ہو جائے خالی تیس ہزار کے قریب چھاپے لوگوں کے گروں میں بے قصور شیریوں کے گروں میں لاور کے اندر انہوں نے لگایا اور آج کے دن آپ سب کو سوائے یہ جو مسلط ٹولہ ہے چاہے گلگت بلتستان میں ہو پاکستان میں ہو یا پھر ایج اے کے میں ہو ان کے علاوہ اور ان کے چند کارندے جو میڈیا میں ہیں ان کے علاوہ پوری عوام اس سازش کی مضمت کرتی ہے انشاءاللہ ہم جد جائے جاری رکھیں گے حقیقی آزادی کے لیے رول آف لاو کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ پچھلے سال نو مئی کے دن صرف گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور گلگت بلتستان ہی وائٹ صوبہ تھا جہاں پہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا ایک گملا بھی نہیں ٹوٹا اگر پاکستان تحریک انصاف اس سازش میں شامل ہوتی تو ہمارے لیے سب سے آسان سب سے آسان گلگت بلتستان میں کاروائی کرنا تھا لیکن چونکہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس لیے کوئی سازش یہاں پہ کامیاب نہیں ہوئی وہاں پر اس دن پنجاب میں کیپی میں وفاق میں کراچی میں ہم سب کو پتا ہے کہ یہ حکومتیں کون لے کے آئے تھا یہ کدھر سے آئی تھی اور یہ سب اس سازش میں شامل تھی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ سارے چہرے عوامی کٹھرے میں کھڑے ہوں گے اور آئین اور قانون کے مطابق اپنی سزا پائیں گے بہت شکریہ پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات